دنیا ہلانا ہے اب مجھے یاد رکھنا اب ایک دم بوال ہوگا جو بھی ہوگا سالہ ایک دم بے ساہب ہوگا آج سے ایک نئی کانی لکھی جائے گی قسمت میں بھی تیری قربانی کہی جائے گی تیرے پاس اب سب کچھ ہوگا جو قسمت میں نہ ہوا وہ بھی جرور ہوگا دوست آج میں تمہارے دل و دماغ میں اتنی طاقت بھرنے والا ہوں نا کہ قسم سے مزا جائے گا اب دنیا ہلا کر رہوگے اس دنیا کو یہ دکھا کر رہوگے کہ سالہ کیا چیز ہو تم تمہارے پاس اب سب کچھ ہوگا یہ دنیا کس کے سامنے جھکتی ہے کس کو سلام ٹھوکتی ہے میں بتاتا ہوں یہ دنیا اس کی ہوتی ہے جو ایک رازہ ہوتا ہے جس کو راز کرنا آتا ہے سب کا باپ بننا آتا ہے ہاں میں بالکل بھی گلت نہیں کہہ رہا اب اگر یہ دنیا ہلانا ہے اسے اپنی مٹھی میں کرنا ہے ایک دم جبردست سا بھوچا لانا ہے تو میں آگے تین بوار باتیں بھولوں گا انہیں گوھر سے سن لینا قسم سے بہت مزانے والا ہے پہلے تو ایک بات بتاتا ہوں اپنے رتبہ قائم کرو اپنی پچھان ستھاپت کرو اپنے دل و دماغ میں ایک بات ایک دم ستھاپ کرو کہ تمہیں سب سے الگ دکھنا ہے سب سے الگ بننا ہے اپنے اندر پورا بشواس رکھو کہ اب جو سوچا ہے جو منزل ہے اسے ہر حال میں حاصل تو کر کے رہوں گا چاہے اس کے لیے کچھ بھی کرنا پڑے چاہے میرے راستے میں چٹان ہی کیوں نہ ہو جائے میں گھنٹہ نہیں ٹوٹوں گا اور نہ ہی ڈروں گا جو کروں گا بے حساب کروں گا اور پوری طاقت سے کروں گا آگے ایسی تین باتیں بولوں گا یا یوں سمجھو بس ان تین باتوں کو مان لینا سلا تم دنیا ہی لا دوگے پہلا وصول کسی کی پروہ مت کرو لوگ کیا بولیں گے لوگ کیا سوچیں گے یہ سب سوچنا چھوڑ دو بہت سے سپنے آکاش چھونے سے پہلے ہی کھاپ ہو جاتے ہیں صرف اس ڈر سے کیسالہ لوگ کیا بولیں ارے ڈرنا کیوں ہے اس میں کوئی یہاں انتقال تک رہنے والا ہے کیا کوئی یہاں عجیون رہنے والا ہے کیا تم یہاں پورے یوگ کے لیے ہو نہیں نا سب کو ایک نہ ایک دین جانا ہی ہے جاتے وقت کچھ لے کر تو جائیں گے نہیں لیکن اس وقت یہ افسوس بھی تو نہیں رہنا چاہیے کہ کاش اگر اس وقت میں نے یہ کر لیا ہوتا تو یہ ہو جاتا کیوں میں نے لوگوں کے بارے میں سوچا کیوں میں نے لوگوں کو دیکھا کیوں مجھے میرا سپنا نہیں دیکھا کیوں مجھے میری محنت نہیں دیکھی کیوں مجھے مجھ پر ہی بشواس نہ تھا ایسا کیوں ارے چار لوگوں کا کیا ہے وہ کل بھی جلتے تھے آج بھی جلیں گے ان کے پاس دوسرا کوئی کام نہیں ہے اسی لئے وہ چار لوگ جن کی بھر گھاس ہی چھلتے دکھیں گے تم ان کے چکر میں اپنے سپنوں کے ساتھ سمجھوتا کیوں کرتے ہو یاد رکھنا دنیا اس سے نہیں ہلتی جو بہت طاقتور ہوتا ہے بلکہ دنیا تو اس سے ہلتی ہے جس پر ان چار لوگوں کے بولنے کا ان چار لوگوں کے ہسنے کا کوئی فرق نہیں پڑتا یہ دنیا اس سے ہلتی بھی ہے اور ڈرتی بھی ہے جو بھی آج ماہان ہوا ہے اس کے راستے میں بھی یہ چار لوگ آئے ہیں یہ سماج آیا ہے وہ سبھی چار لوگ آئے ہیں جو کبھی انہیں بھی روکنے کی کوشش کر چکے لیکن کیا وہ رکے نہیں وہ نہیں رکے پرینام تمہارے سامنے ہے آج وہ سپل ہے آج وہ بلند ہے آج وہ کامیاب ہے انہوں نے سچ میں حقیقت معینوں میں دنیا ہلائی ہوئی ہے ارے یار بننا ہے تو ایسا بنو نا کیوں ڈرتے ہو کیوں روتے ہو دیکھو اس جنگی میں خوش رہنے کا سکون سے رہنے کا صرف یہی راستہ ہے کہ سالہ پرواہ کرنا چھوڑ دوں دوسروں کی پرواہ جب تک کروگے کچھ گھنٹہ ہاتھ نہیں آئے گا اسی لیے دنیا کی پرواہ کرنا چھوڑو یہ دنیا ہلانے کا پہلا وصول ہے دوسرا وصول مر جانا مگر کبھی وہ نہیں کرنا جو دھرم اور کرم کے خلاف ہو آج اگر میں تم کو پوچھو کہ بتاؤ مجھے ایسے ویرو کے نام جسے تم آج جانتے ہو تم کس کا نام بتاؤں گے چھپر باتی شیبا جی راجی مہارانہ پرتاب پرتوی راج چوہان مگر ایسا کیوں جانتے ہو کیونکہ ان ویرو نے ہمیشہ دھرم اور کرم کی رکشہ کی ہے ہمارے دھرم کے لیے اپنے سکو کی بلی دان دی ہے انہوں نے اپنے جمانے میں دشمن کا پورا کافیلا ہی لایا تھا جانتے ہو کیسے کیونکہ ان کے اندر دیش بکتی دھرم بکتی اور ویر بکتی کوٹ کوٹ کے بھری ہوتی تھی اسے اس بات کا نمان لگا کر دیکھ لو کہ سچ میں تمہارا دھرم بکت ہونا تمہیں پوری دنیا میں سب سے طاقتور بنانے میں کیسے مدد کر سکتا ہے ایسا کوئی بھی کام کبھی بھی نہیں کرنا ہے جسے کرنے کے بعد سالہ اپنی آتما تک کو شرمانے لگے جو بھی کرنا ہے دھرم اور کردار کے دائرے میں رہ کر کرنا ہے یہاں پر یہی بات سکھی کی سالہ دھرم اور کرم کے راستے میں ایک بار بلی پر چڑھ جائیں گے لیکن کبھی اپنا سر نہیں جھکائیں گے یہ دیش یہ راشتر ایسے ہی ویرو کو یاد رکھتا ہے ان کی کہانی کو اپنی جبانی بھیان کرتا ہے تیسرا وصول گلت کو گلت بولا اور اسے صحیح کرنا سیکھوں اکثر اس بیڑ چال والی دنیا میں وہ لوگ رہتے ہیں جو بس اپنے کام سے مطلب رکھنا جانتے ہیں اسی وجہ سے تو انہیں چار لوگوں سے جیادہ کوئی کتھا تک نہیں جانتا لیکن یہاں جو شخص ان سے ہٹ کر کچھ الگ بنتا ہے اسے کوئی نہیں جکھا سکتا دنیا اس سے نہیں ڈرتی جو جیادہ گرجتا ہے جو جیادہ دھمکیا پیلتا ہے جبکہ یہ دنیا اس سے خوف کھاتی ہے جو سالہ سیدھی بات کرتا ہے موہ پر صحیح اور غلط بتا دیتا ہے دنیا ایسے لوگوں سے ڈرتی بھی ہے اور انہیں سلام بھی ٹھکتی ہے سیدھا سیدھا غلط کو غلط بولنا سیکھ لو لیکن بات صرف یہیں ختم نہیں ہوگی غلط کو غلط بولنا اور پھر اسے صحیح کرنا بھی اتنا ہی جروری ہے صرف گلتیاں پتا ہونے اور اس کو دوست دینے میں بھی بجدلی ہے اگر غلط معلوم پڑا تو سالہ اس کو جڑ سے ختم کرنا ہے یا تو صحیح کرنا ہے جتنے بھی ماہان ویرو کی کہانی ہم نے آج سے پہلے سنی ہے ان سب نے بھی کچھ ایسا ہی کر رہے انہوں نے اپنے راجیوں کا ہمیشہ بھلا کیا ہے غلط کو غلط بولا ہے موہ پر بولا ہے اور پھر اسے صحیح بھی کیا ہے جمانہ اسی کو یاد رکھے گا جو یہاں کچھ کر کے جائے گا جو یہاں پر صرف کھا کر اور سو کر جائے گا اسے گھنٹہ کو یاد رکھے گا آج کے اس ویڈیو میں تین ایسے وصولوں کو ہم نے جانا ہے جسے اس دنیا کو جھکھایا جا سکتا ہے اپنا استطو بنایا جا سکتا ہے غلط کو غلط بولا جا سکتا ہے جرورت ہے تو بس اس جگرے کی اس طاقت کی ہمت کی اور ایک خوبصورت عبادت کی یار اگر جنگی ملی ہی ہے نا تو کچھ ایسا کر کے مرتے ہیں کہ ہمیں انتکال تک یاد کیا جائے سالہ صدارن جنگی جینے والے تو یہاں کئی لوگ ہیں مجھا تو تب آئے گا جب دنیا ہمارے نام کو صدیوں تک یاد رکھے گی دیکھ بھائی اگر اپنے سے جلنے والوں کو جھکھانے کا شوق رکھتا ہے تو پہلے خود کو خاموش کرنا سیکھ ایک بار اگر یہ ہو گیا تو پھر سب مل جائے گا اکثر بھیڑ اسے ہی ڈرتی ہے جو بڑے بڑے بچن دیتا ہے بھیڑ اسے ڈرتی ہے جو خاموشی سے سب کی بات سنتا ہے کیونکہ بھیانکر طوفان پہلے ایک خطرنا خاموشی چھتی ہے کل جو وہ بھیانکر طوفان دولانے والا ہے اس کے لیے آج کی اس خطرناک خاموشی کو حاصل کر لیں ایک بار یہ ہو گیا تو سمجھ لیں میرے یار اب سب ہو جائے گا یہاں سے اب ہارنا نہیں ہے اور نہ بورا بھلا سوچنا ہے شانت رہنا ہے اور شانت رہ کر ہی سب کی فارنا ہے اپنی کمزوری پہچانو اپنی طاقتیں جانو ان سبھی خوبیوں کو حاصل کرو جو تمہیں سیتاروں پر بٹھائیں شانت رہو لیکن سب پر دھیان رکھو آج کس کا انداز کیسا ہے اسے بلکل بھی نظر انداز نہ کر دو وقت کے بعد سے ہی آدمی کی اوقات پتا چل جاتی ہے تو بس پھر ایک باروس اوقات کو پتا کرنے کھاتیر شانت ہو جاؤ محول کو اپنے نام کرنے سے پہلے خاموش ہو جاؤ اس میں کوئی ناکامی یا مجبوری نہیں ہے بلکہ اپنی طاقتوں کو جاننے کا سب سے تگڑا موقع ہے شانت رہو خود کو خاموش رکھو اور پھر کل سب کی فار دو دنیا کو چنکا دو اپنی کامیابی سے خود کو کامیاب کرو خود کو بلندیوں پر پنچاؤ کوئی سالہ روک نہیں پائے گا کچھ گلت ٹھوک نہیں پائے گا ملتے ہیں ایک اور بھوال ویڈیو کے ساتھ تب تک مست رہو خوش رہو اور آگ لگاتے گا ویڈیو کو تراند لائک شیئر جرور کرنا چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر دینا